موسیقی 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 میرے سے سوال کیے کی وہ ڈاکٹر کےوں نہیں بنے پائلٹ کےوں نہیں بنے تو وہ کیا ہوتا ہے کہ وہ آج ایسا منچ ہے جو آٹ پر ایک اس کا ٹوپک ہے آٹ آٹ این ٹیلینڈ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہر ایک انسان کے اندر اس خدا نے اس عشور نے بائی بھر اس کے اندر ایک کلا ہوتی ہے اس نے ڈالی ہوتی ہے تو سیمیلی جب سکول ٹائم میں کوئی گاتا ہے کوئی ڈانس کرتا ہے کوئی لکھتا ہے کوئی پینٹی کرتا ہے پھر وہ پروفیشنلی جب بڑے ہوتے ہیں تو وہ کوئی ڈاکٹر کوئی ڈینیر کوئی کچھ بن جاتے ہیں تو پھر اس کے بعد ان کا جو ایک چولی جو ہیڈن ٹیلینڈ ہوتا ہے جو ایک چولی وہ کرنا جاتا ہے وہ دسپیر ہو جاتا ہے میں نے دیکھا کونکہ انیشلی انہوں نے بات کر رہی تھی کہ وہ پہلے جماعنے میں وہ پیرنٹس کی جو مرضی ہوتی تھی وہ ہی بچے کرتے تھے تو وہ جو آرٹ جو انہوں نے ٹیلینڈ ہوتا تھا وہ دب جاتا تھا آج کیا ہے کہ آرٹ کے اندر اتنا پوٹینچل ہے آج بچے جو ہے اتنا ایکسپوزر ہو گیا آج کیا ہے کہ آج وہ ایک محلے کا ایک شہر کا سیٹیزن نہیں ہو گیا کیونکہ ٹیکنالجی تیجی سے ترقی کیا آج انٹرنیشنل گھر بیٹھے انٹرنیشنل ہی آپ کام کر سکتے ہیں تو ابھی کیا ہے کہ انٹرنیشنل سیٹیزن ہو گے بالکل صحیح کہ آپ نے یہ دور اس وقت جو چل رہا ہے کرونا کی مہا ہماری میں جس میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ ورچول بھی بہت کچھ ہو رہا ہے ابھی ہم اس پہ نہیں جائیں گے لیکن آج ہم آپ کے سفر پہ ہی چلتے جائیں گے آپ نے کہا کہ سکول ٹائم میں جیسے کوئی گاتا ہے جیسے کوئی دانس کرتا ہے تو آپ بھی پینٹنگ کر رہے تھے تو اس کے بعد چلتے چلتے آپ کو یہ ملے رنگوں کی بھاشا کلر کی جو اپنی بھاشا ہے لینگویج ہے یہ کیسے آپ کو یہ بہت انٹرسٹنگ سٹوری ہے میری کیا ہے کہ وہ میں نے 65 کا لڑائی بھی دیکھا ہوا انڈیا پاکستان کا اس کے بعد 71 کا بھی دیکھا جب میں 10 سال کا تھا تو میں چاک اور کوئیلے سے دیوانوں پہ نیچے سے فائرین ہو رہی اوپر ڈاگ فائٹ ہو رہی کافی میں کو انٹرس ہوتا تھا اور کیا ہوتا تھا کی جب سائرن ہوتا تھا تو لوگ اندر گش جاتے تھے میں نے بھی دیکھا تھا جو بھی دیکھا تھا تو وہ وہ میں کوئی شوک تھا وہ فائٹر پائلٹ بنے کا میں کوئی شوک تھا تو میں ان کی درہیں کرتا تھا پھر وہ میری ڈیپلومہ کرنے چلے گیا ہے پھر اس کے بعد آیا تو وہ گر کے حالات ایسے تھے کہ وہ مجھے بزنس میں جانا پڑا میں بہت ہوتا ڈیر 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 جمہو کے ایک سینئر آٹیسٹ سومن مبتا ان کا میں نے نیوز پیپر میں دیکھا نیوز پیپر ان کا نیوز تو میرے کو پینٹک بہت اچھا لگا تو میں اور میرے ایک فرینڈ ان کے گھر گئے کیونکہ میں سیٹی چوک رہتا تھا وہ میرے پروس بہتے تھے تو اس کے بعد وہ رہونات بزار پیچھے تو وہ کیا تھا کی میں ان کے گھر گیا تو ان کا کام دیکھا ان سے بات بات کیا تو وہ میرا ایک وہاں سے جب میں باپیس آیا تو میرے کو لگا کہ پیپر برش اور پیٹ 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 مبارک منٹی جیتے ہیں میرے بیراست ہے گر رہی ہیں اس کو میں میری حبی فوٹی پیٹ 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 آس بی ایک پیٹ کیا ہوتا ہے کہ تو پھر انہوں نے میرا جب وہ وہ گرشن کیا تو پھر وہ کیا تھا کہ وہ گرشن کے بعد دوسرے دن وہ لیکٹراننگ میڈیا پہ وہ پیپر پرینٹ میڈیا میں ہیڈلائن میں کے گاندھی تھا تو میرے کو سمیدی یادی دیمانے کیا گیا ہے اچھا وہ میڈیا نے کیا کیا کہ میڈیا نے ایک ایسا آٹیست آگیا جو نگلیٹڈ جو ہماری بیراثت جا رہی ہے اس کو سمال لے کے لیے ایک آٹیست جا گیا وہ مجھ میں میرے کو معلوم نہیں تھا میں نے ایسا ہی رینڈم بینڈگ بنایا تھا میرے کو بتا جلا ہی ہے یہ سبجیک ہے جس کو تچ کیا جا سکتا ہے تو پھر انہوں نے چار پینڈگ گرید بھی لیا پھر وہ جو لانچک دانا وہ ایسا ہوتا نہیں ہے کسی کا آٹ میں ہوتا نہیں ہے لوگ ستیشن پر سوتے ہیں ایک صبح کی روٹی ملتی ہے شام کو بہت سرگل میں نے سونا ہوا جو ماسٹر بنگے تو وہ میرا لانچک دا اس کے بعد ابھی ایٹین سولو ہو گئے پھر ابھی تو کرتے کرتے یہاں کیا ہے کہ ابھی اتنی ڈیمانڈ ہے کام کی اور جو ہمارا جمعو کا کلچر ہے پھر کشمیر کو بھی کیا میں نے ابھی میں جو سیریز کر رہا ہوں وہ بودھیزم پہ کام کر رہا ہوں بودھیزم میں میں نے لے میں تین چار بار گیا ہوں اس پہ میں سیریز بنا رہا ہوں نہیں نہیں میں نے ابھی آپ نے مجھے کچھ ورک اپنا سینڈ کیا ہے اس کو میں نے دیکھا اور اس کے علاوہ میں ویسے بھی آپ کا کام دیکھتا رہتا ہوں آپ کے کام میں جیسے آپ نے کہا نا ویراست کی بات کری ہے واقعی آپ کے کام میں وہ چیز دیکھتی ہے کہ آپ اپنی ویراست کو کہیں نہ کہیں سیف کر کے رکھ رہے ہیں کیونکہ ہمارے پروفارمنگ آرٹ میں اگر دیکھا جائے تو کیا ہوتا ہے کہ جب بھی ہم کسی پیریڈ میں جاتے ہیں کام کرنے کے لیے اس کی ڈیزائننگ کے لیے کہ اس وقت کاؤسٹم کیا ہوگا اس وقت کا سیٹ کیا ہے وہ سارا ڈیزائن کیا ہے تو ہمارا جو پہلا سورس بنتا ہے وہ پینٹنگ بنتا ہے پینٹنگ ہمارا سورس بنتا ہے کہ اس و وقت میں کیا کلرز استعمال ہوتے تھے ڈیزائن کیا تھا ایم بیس کیا تھا تو آرٹ مطلب جو یہ فائن آرٹ والا ایک حصہ ہے یہ ہمارا پروفارمنگ آرٹ سے الگ نہیں ہے ہمارے ساتھ جھوڑا ہوئے تو ہمیں بہت سے ہلپ ملتے ہیں ہم ایکٹرز کو کہتے ہیں کہ آپ ایکزیبیشنز دیکھو پینٹنگ ایکزیبیشن دیکھو کیونکہ وہاں پہ جو کلرز ہیں وہ باتیں کرتے ہیں آپ اس میں ملتے ہیں پینٹنگ کی دنیا میں لائن لیمسا پینٹنگ ہے نا وہ اتنی تھی بڑی چیزیں ہیں اور یہ ہمارے ڈیزائننگ میں بھی ہلپ کرتی ہیں کیونکہ جب آپ پینٹ بناتے ہیں تو ہم اس میں دیکھتے ہیں کہ یہ پکٹوریل کمپوزیشن ہے ہوریزنٹل ہے کیا ہے یہ ایک پروفارمنگ آرٹ میں بھی ایک چپٹر ہے بقاعدہ طور پر اور آپ کی پینٹنگ میں وہ چیزیں ہمیں بہت ہلپ کرتے ہیں ہم دیکھتے ہیں آپ کی پینٹنگ میں واقعی آپ کی پینٹنگ میں میں ویراست کو اپنے سنبھاگ لے رکھا ہوا ہے ایک گاؤں کا آدمی ایک وہ گاؤں والا کیسے اپنا وہ چھوٹا سا ہینڈ میڈ تھیلہ لے کے یا کہیں اور کچھ اور میں نے انیشلی میں نے یہ نومیٹس پہ نا جو گجر بطر والا ہے ہماری جب مکشپیر کے اس پہ میں نے کافی کام کیا اس کا کیا تھا کہ ابھی سارا سنتینٹک ورڈ ہو گیا ابھی جتنا بھی ہماری ویراست تھی وہ سب میں جو پرانے گھر تھے کچھے گھر تھے وہ سب پکے ہو گئے سب جگہ ایسا ہو گیا ان کو نالج نہیں ہے کہ یہ جو ہمارا ایک درباجہ ہے سو سال دو سو سال پرانا یہ اس کی اس کی قیمت کیا ہوگی ان کو توڑ کے پھینک دیتے ہیں جلا دیتے ہیں جی تو کیا ہے کہ جو جو یہ گجر بکر والا لوگ جو ہے انہوں نے کیا کیا ہے کہ ان کا آج بھی میں دیکھتا ہوں انہوں نے اپنے کلچر کو سنبھال کے رکھا ہے کیونکہ یہ کیا کرتے ہیں کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ گرمیوں میں پہاڑوں پہ جاتے ہیں سردیوں میں نیچے آتے ہیں تو یہ رین برسیرہ شیفر لوگ ہیں تو بیچ میں ہی اپنا دہرہ بنا لیتے ہیں پھر ان کا کیا تھا کہ ان کے جو بیوینگ والے کپڑے ان کے اپنے ہوتے ہیں جی کلر فول جی ان کے شوال ان کے جوٹینسل اس میں میں تھوڑا سا بیچ میں تھوڑا سا مافی چاہتا ہوں جو کلر والی بات کی نا وہ واقعی ان کے پاس ہوتی ہے ان کے گوڑے کے اوپر بیٹھ کے گدی جو بنی ہوتے ہیں جس پہ کمبل جیسا ہوگا اس کی رنگتہ ہے اس کی رنگتہ ہے ان کی ٹوپی ان کے کپڑے ان کے چھوٹے چھوٹی پھومریاں جیسی ہیں جب میں لینڈسکیپ کرتا ہوں تو لینڈسکیپ تو ایک ہوتی ہے ایک لینڈسکیپ ہے جب لینڈسکیپ منای جب آپ اس میں لائف ڈالے گی تو اس کی پریواشا توڑی چیز ہو جاتی ہے وہ ہریٹیزن کلچر آ جاتے ہیں لینڈسکیپ کے ساتھ تو کافی لوگ میرے جو کلیکٹر ہیں جو اپریشیٹ کرنے والے ہیں تو ان کو بھی مجا آتا ہے اور ساتھ پہ یہ بات ہوتی ہے کہ جب بھی میں باہر جاتا ہوں میری اگزویشن باہر ہوتی ہے تو میرے کو سب پوچھتے ہیں کہ جب موکشمیر سے ہیں کیونکہ ملو آپ کی پینٹنگ بات کر دیتی ہے وہ جو میرے آٹ کے اندر جو خشبو ہے خشبو ہے میری مٹی کی خشبو ہے وہ اس میں جلگتی ہے پھر وہ لگتا ہے کہ نہیں ہمیں اس سبجیکٹ کو نہیں چھونا چاہیے کیونکہ یہ ہماری روٹس ہیں تو سو دیٹس بائی ایم لائی روٹس پینٹ بائی روٹس بلکل صحیح آپ نے کہا یہ تو آپ کا سفر آپ کا کام ابھی بہت لمبا سفر ہے آپ سے بات کرنے کے لئے ایک لمبا سا وقت چاہیے لیکن ہمارا چھوٹا سا سیگمنٹ رہتا ہے اس میں بھی ہم کافی کچھ آپ سے لینا چاہتے ہیں گاندی جی ہمارے یہاں جمہو میں جمہو کشمیت میں آپ فائن آٹ کو کہاں دیکھتے ہیں یہ بہت سیریس کوچن کیا آپ نے پوری دنیا کے اندر میں دور کی بات کرتا بریف میں دیکھیں انٹرنیشنلی کیا ہے امریکہ کا جو انٹرنیشنل شیئر مارکیت میں آرٹ کا شیئر ہے ٹرٹی بان پرسند ہے اور چینی کا ٹرٹی نائن پرسند ہے ابھی انڈیا کا ایک پرسند سے بھی نیچے چلا گیا اب انڈیا انڈیا کو چھوڑی ہے نا انڈیا کا ایک پرسند نیچے حالانکہ ہزاروں ناکھوں آٹس ہیں کام کرنے والے اور انڈیا کے اندر ہمارا جو میتھالوجی ہے جو انڈیا میتھالوجی ہے کلچر ہریٹیج ہے اتنا کام اتنی چیزیں ہیں آرٹ کرنے والے اور بہت سارے آٹس ہیں جو کر رہے ہیں بہت بڑی آٹ کر رہے ہیں لیکن کیا ہے کہ ہماری جو ہمارے جو افسران ہیں جو ہمارے پلٹیکل لیٹر ہیں ان کو سمجھانے کی جرورت ہے بہت بولی ہمارے ہوinating جو بولیาก helpless ہماری جو بوبلیس جو جو بابلیSi کے دی جارے تھی ہمارے Who Hasun بہت بھی ج شد سے cousin جاتے تھے مارے جو poured ہر آوات 90 %hoo 90% ۔ پی آئچ ر wholesale سما پھر air تو ہم لوگوں کو پانی فرش پانی وہ سب کار رہے وہاں سے اگر ہم لوگ کے ہی ہی سیشن جانتے بابلی دیکھتے تو وہ بولتے ہیں کہ یہ مینروڈ رہے تو اس کو ختم کر دیا گیا اس کے لیے ہماری کتنی ہیاری ڈیز ہے ممارک بندی سے لیکن پھر آرڈن کلچر جو ہے چاہ سو پانسو لوگوں کا ستاف ہے ہماری جو ایک ایک ایڈمی ہے آرڈ کلچر لینگوزر جو اس لیے آرڈ پرموشن کے لیے بنای گئی ہے ایک بھی ایک بھی بیجول آٹسٹ کا ایک بھی وہاں پہ وہ کالیفائیڈ بندہ نہیں ہے وہ بیجول آٹ کو دیکھے اب تین چھا سو لوگوں کی سیلی دہ رہے ہیں اس کی مینٹیننس ہے اتنے بڑا انفرسکر ہے ہو گیا رہا ہے اب پورے سال میں کیا اکٹیویٹی کرتے ہو وہ صحیح ہے لیکن جو ہماری پیڈی اس وقت کام کر رہی ہے ان کو آپ کہاں دیکھیں کیونکہ آپ کا ایک لمبا سفر ہے آپ نے باہر بھی کام آپ کا آپ باہر کام آپ کا چاہتا ہے آپ ایکزیویشنز لگاتے ہیں وہاں جب آپ دیکھتے ہیں نئی پیڑی کو جو کام کر رہی ہے اور ہمارے جمہو کشمیر کی جو پیڑی نئی پیڑی ہے بچے ہیں وہ کام شورٹ کٹ میں ہیں یا کس میں ہیں آپ کو بھی میری ایک ہمارا ہی گروپ ہے وہاں پہ ہم لوگ بات کرتے ہیں ہم زوم میٹنگ ہو آبی شہر پندرہ ہزار سے زیادہ آٹیسٹ ہیں جو ایکٹیو آٹیسٹ بندھال کے اندر پندرہ ہزار سے کئی لوگ میرے کو بولتے ہیں گاندی جی دس آٹیسٹ کا لیسٹ بیجیے جو کشمیر سے اچھا دس آٹیسٹ کا لیسٹ نہیں بیج پاتا ہوں میں کہ وہ وہاں پہ دس آٹیسٹ جو ایکٹیو کام کرنے والے ہیں یہ حالت حالت کیا ہے کہ یہ کلا کے اندر مانے ایتنا بڑا ہے اس کی اتنی اس کی کمرشل پرائز کتنی ہوگی سفید آدھی کی طرح کھڑا ہے باشنوم اس کے ٹوٹے پڑے ہمیں نیا بنے ہیں وہ جوان کیا ہونا پہلے ہی مر گیا جوان بھی نہیں ہوا تو کچھ نہیں ہوتا ہے کس کو سنائیں گے ہم دکھڑے تو وہ کیا ہے کہ میرے خیال میں میں ایک مجھے دیرہ جاہوں گا کہ میں ایک میں نے پتنٹی شروع کیا آج میں نے 18 19 سولو کا لیا اور میں نے ایک ٹوٹی سے زیادہ میں نے سیمپوزیم انٹرنیشنالی نیشنالی میں نے کیا کتنے سارے گروپ شو معلوم نہیں ہے اور کیا ہے کہ پہلے میں ایسی کا گام کرتا تھا اچھی کھاسی کمائی تھی ابھی میں اتنا خوش ہوں اتنا خوش ہوں مان سمان اور پیسے سب ہیں کیونکہ اگر میرے جیسا بندہ کر سکتا ہے آپ تو ینگ ہو کوالی فائیڈ ہو جو کوالی فائیڈ بی ایف ایم ایف ای پی ایج ڈی ہے تو وہ تو اس سونے پہ اس و آگے والی بات ہو جاتی ہے تب میرے خیال میں آگے آنا جائیے کسی کے کندے پہ رکھے بندوق کتنی در چلاو گے کیونکہ برش اینڈ پہنٹ ایک بینک کے ساتھ جائیے مجھا جائے گا آپ نے بلکل صحیح کہا گاندی جی کہ آجو آگے دربازے آپ نے کھل جائیں دربازے کھل جائیں وہ دشنت جی کا ایک لائن ہے مجھے میں بڑی جگہ کوٹ کرتا ہوں کہ کون کہتا ہے کہ آسمان میں سراخ نہیں ہوتا ایک پتھر تو طبیعت سے اچھالو یارو ایک پتھر اچھالو گے تو ہو جائے گا آپ کا بھی ایک سفر ایسے ہی رہا آپ نے بھی شروع کر دیا دوست سے ملے جیسے آپ نے سمن جی کا ذکر کیا گئے دیکھا شوق آیا کرنا شروع کیا بہت اچھا ہے یہ گاندی جی کا ایک اپنا سفر ان کا ٹیلنٹ جو انہوں نے خود کہا کہ میں اے سی کا کام کرنے والا کا آدمی بزنس میرا اچھا خاصا اسٹیبلش بزنس لیکن مجھے میرے اندر یہ ایک کلہ تھی فائن آٹ کی جو میں نے شروع کیا اور انہوں نے کہا کہ ایک اخبار کی سرکھیوں سے شروعات ہوئی اور اس کے بعد آج ماشاءاللہ کہ یہ کہا جا سکتا کہ راشتہ اور انتر راشتہ ستھر پر اپنا کام کا سکہ منوا چکے ہیں اس کے ساتھ ہی میں گاندی جی آپ کا بہت شکریہ ادا کرتے ہیں ہم لیٹر جمہو ورچول کی طرف سے کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا اور ہمیں موقع ملا گا تو ہم ان کے سٹوڈیو میں بھی جا کے ان سے بات کریں گے اور ایک الکسی ان کی ان کے کام پر جو اور چیزیں ہیں وہ آپ درشکوں تک پہنچائیں گے آپ سب سے گزارش ہے کہ مہربانی کر کے ہمارا یہ پروگرام لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے اور کومنٹ کیجئے اور شیئر کیجئے ورچول انسٹراغرام ٹیوٹر اور فیس بک پر اس کے ساتھ ہی آج اجازت چاہتا ہوں جائے